دنوں ٹائم 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 ٹ Dance جب یہ ہمارے پاس آئے تو یہ пят ست ست دو talkin اائم ٹائم ٹائمین ہے ٹائم 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 جب یہ دو grounding oldest fragments ثائского household پر llevانی ان کے لابن لفتن جے ٹائم 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 نہیں جرمجر Jack spamل رکھا رہا چاہ پر کھائی صغیب پر لفتن پر لفتن پر لدا آج ہے 26 مارچ 27 مارچ ہے اور آج ہم نے ان کی انسولین پہلے دن من کروا دی اور آج ایک افتے بعد ابھی کیونکہ کلینک میں ہمارے جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی رینڈم شگر چیک ہو دی تو آپ کی جو شگر چیک کوئی دو 175 رینڈا ہے اور بہت زیادہ کھانے کے بعد آج میں نے گر پریزی ہوگا یہ مجھ سے اچھا ریان بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر فہیم گا کس نے بتایا میں آپ کو بتاؤں میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آیا اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا میں 6 سال سے انسولین یوز کر رہا تھا اور میں اس سے سیٹسفائی نہیں تھا آپ کے پریز سے مجھے بڑا اچھا لگا میری فیلنگ بہت اچھی ہیں اور بہت بطلب میں کس طرح شکر ادا کروں کہ یہ کام مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا اب چلے اب بھی دیر آئے درست آئے اچھا ہوا اور آپ کیا کریں انسولین انسولین تو جب آپ کی دعوہ لیتی ویری فرس ڈے چھوڑ دی اور میری دھائی سو آرہی تھی شگر اب نائنٹی فور آئی سکسٹی ون آئی ایٹی فور آئی تو یہ میری لئے بڑا موجزہ ہے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا پہتا ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بہیم کا آپ کو کس نے بتایا میں نے یوٹیوب میں وہ کلک دیکھ رہا تھا ایسی کلک ہوا شگر کے لئے تو پھر میں نے اس کو کھول کے دیکھا میرا میں دل برداشتہ ہو گیا تھا یہ کلک دیکھ دیکھ کے صحیح بات ہے سب ایسی بولتے ہیں پر میں نے پھر حمد پکڑی میں نے کہا یار ایک دفت جاتا ہوں میں گیا تو اللہ کا کوئی مجھ پہ بڑا کرم تھا کہ آپ سے میری ملاکہ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے حکیموں کے بارے میں سنا ہوگا تو حکیموں پہ کیا یقین تھا آپ نے کیا ایک تبدیلی کوئی نئی چیز دیکھی آپ پہ کیا دیکھا نہیں میں نے بہت بلکل ایک نئی چیز دیکھی آپ کے اندر ایک تو آپ بڑے سٹریٹ فاروک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ بہتر طریقے سے علاج کرتے ہیں دوسرا کہ مجھے فرق اتنا پڑا ہے کہ مجھے کوئی بھی میڈیسن کھانے سے جو انسولین سب سے آخری سٹیج ہے اس سے اتنا فرق نہیں پڑا جس سے اس سے پڑا ہے ایلوپیتک ڈاکٹرز کا یا دوست اہباب رشتہ داروں کا کیا کہنا تھا کہ شوگر ختم ہو سکے کی زندگی میں نہیں 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 ہوتی یہ بیماری کہتے لوگ نہیں ہوتی پر میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں میں نے آج اپنی شوگر نوٹ کی تو میں بڑا پریشان ہو گیا ٹوڑا ڈسٹب ہو گیا سکسٹی ون آ رہی ہے فاسٹنگ فاسٹنگ کبھی دھائیسو اور سکسٹی ون مور دین فرق ہے بہت فرق ہے صبح سہری میں بھی کیپسول کھایا تھا آپ نے نہیں میں نے روزے نہیں رکھ رہا کیونکہ صبح مجھے بلڈ نکالنا ہوتا ہے تو کب نکالنا ہوتا بلڈ وہ صبح جو فاسٹنگ آپ فاسٹنگ میں چیک نہ کریں مغرب میں آپ نے کہا تھا نا فاسٹنگ کرو رمضان کے اندر ترتیب یہ کہ مغرب میں آپ نے شگر چیک کرنی بس اپسول بھی ایک ہی ٹائم کھانا ہے مغرب میں بس اور اگر آپ روزے رکھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں اپنے پیشنٹ کو کہ روزے رکھنے ہالے پیشنٹ کی تو شگر رمضان میں ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی میری دواوں سے بھی چھٹکا رہا یہ جو آپ چھ سال سے انسولین اور زندگی پر انگریزی اندیاد اور آپ جا کے ڈائیلیسی سینٹر میں دیکھیں 99% پیشنٹ انسولین اور انگریزی دوا اور شگر والا پیشنٹ ہے کیونکہ یہ دوایں آپ کو وقتی طور پر گلوکومیٹر میں دکھاتے ہیں شگر کنٹرول مگر آپ کو مزید بیمار بیمار بنا رہی ہے بلکل آپ ڈاکس آپ صحیح کہہ رہے میں اندر سے یہ چیز مجھے بہت کھلتی تھی کہ میں یہ میڈک یہ ایمپورٹیڈ دوایں کھاتا ہوں اور اسے میری جان چھوٹ ہے پر الحمدللہ مجھے میں بہت مطمئن ہوا ہوں آپ سے اور میری دوایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح علاج کرنے کی توفیق دے ہمیشہ دیگر حکیموں کے بارے میں کیا کہیں گے میں کبھی نہیں گیا میں کبھی نہیں گیا پر میں فرس ٹائم آیا اور بس میں ویسی آگیا میں نے بولا ایمام بارگا مجھے جانا تھا میں نے کہا چلیں چلتا ہوں اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں حکیموں کی دوا کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا کونسپٹ ہے آپ نے مجھے کوئی ایسی دوا نہیں دی جس کے لیے میں کونسپٹ اپنے دماغ میں بنا ہوئی نہیں ایک حکیم بھی روا کے لیے کبھی آپ نے کسی گردے کے مریض کا سنا ہکیم سے علاج کرایا وہ گردے خراب ہو نہیں میں نے نہیں سوالا میں اس کو افوا کہتا ہوں تو اس حوالے سے نہیں نہیں گردے ان سے خراب ہوتے ہیں یہ جو ڈاکٹر کی دوا ہے نا ان سے ہوتے ہیں یہ تو جائل آدمی بھی بتا دے گا اچھا میں ایک کلیم کرتا ہوں کہ میرا پیشنٹ جو شگر کی دوا لیتا ہے یہ وہ اپنی تصویر بری فرز دیک ہے چلے علاج مکمل ہونے پہ یہ پندرہ دن مہینے بعد اپنی دوبارہ تصویر لے لے اچھا ہم دوست احباب رشتہ داروں پر یقین کرتے ہیں کسی کے دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے کیمرا جھوٹ نہیں بولتا میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ دس سے بیس سال آپ کی عمر چھوٹی لگنے لگتی ہے جب آپ ہماری دوایا یوز کرتے ہیں اس کی بجائے انگریزی عدویات اور شروع کی کی وجہ سے آپ بولے رکھنے لگتے ہیں بلکل آپ کی کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں نا کھلے طریقے سے یہ میرے دوست ہیں یہ میڈیسن کا بزنسن کا کوئٹا میں ڈاکٹر رہی ہے اور یہ خود انسولین لگاتے ہیں دو ٹائم میں نے آج ان کو اپنی یہ ریپورٹس بھیجی ہیں تو یہ میرے ساتھ جو دنیا بھر کی دوائیں زبردست اللہ کا اور کیا شکر رضا کرے دو چیزیں میں اکثر کہتا ہوں ایک تو دعویٰ کی حوالے سے اور ایک میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کسی کو دعوت دیتے اس کھانے میں ذائقہ کھلانے والی کی نیت سے آتا ہے اسی طرح اگر مریض اور طبیق کا اقلاق نیت اچھی ہو سوچ ہے کہ میں نے مریض ٹھیک کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ ساری زندگی اے سی لگوانے بچوں کی فیسے بروانی فارماؤسٹیکل کمپنی سے پیسے لے لے کے کمیشن پہ دوائیں لکھ لکھ کر یہ دیکھیں نا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اجمل زیدی ان کا نام ہے یہ اچھا ریان بھائی آپ کس پروفیشنل سے تعلق ہے میں کانٹر ہوں کانٹر کی چیز کے حوالے سے کانٹرکشن کے حوالے سے اپنا نام تمہیں نے آپ کئی تبہ بتایا اپنا تاروخ اور اپنا نام اور نمبر بتا دیں کوئی آپ سے ملنا چاہے اور یہ بھی جو ہے سچ ہے سچ کے شوا کوئی بات نہیں اللہ جانتا ہے مجھ سے کوئی ابھی دس لاکھ بھولتا نا دے کے یہ شگر ختم ہو جائے تو میں اس کو دس کی جگہ پندرہ لاکھ دیتا اور وہ اپنی کوئی شرط رکھتا کہ اس شرط کے اوپر اس ملک میں جا کے تم اتنے پچاس دیس لاکھ بھی دے دو اپنی شگر ختم ہو میں میں دے دیتا اللہ نے مجھے دیا پرور بگار کا احسان پر ان دوکٹر کے پاس آئے ان کا ایڈی ٹھوڑا سا سٹرک ہے پر دوا میں ان کی بہت شفع میری آپ دوستوں سے بھائیوں سے گزارش ہے ایک دفعہ ٹرائی کریں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پیسے ویسٹیج ہو رہے تو میں ڈبل دے دوں آپ کو میرا نمبر لکھ لیں 0 3 5 3 2 2 1 3 9 8 یہ آپ سے رہان بھائی لوگوں کی محبت ہے میں سیدھی بات کی ہے ڈاک ساب محبت اپنی جگہ ہے رسپیکٹ اپنی جگہ پر دیکھیں یہ کھانٹا بتا رہے ہے نا دو تین قسم کے حکیم پائے جات ہے تم چھوڑو ساری دوائیاں سب کچھ کھاؤ کی ہم ایک نیا ٹرین دوسری بات یہ کہ پوری پاکستان میں خاص تو روپے جب کہ حکیم کا طبیب کا وہ رتبہ ہے کہ حضرت لکمان کو جب اللہ نے فرمایا لبوت یا حکمت فرمایا حکمت لڑی بوٹیاں آپ سے باتیں کرتی تھی ویل مہشتہ تک پہنچ اتنا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے طبیب کو اپنا نائب بنایا یعنی نبی جتنا روتبہ دے دیا ڈاکٹر کو اب وہ ڈاکٹر پیسے لے کے دوائن لکھر آہ جی جی نبی کریم صحابہ اکرام اہلے بیش سے جڑا وہ پھر کرنٹ لگا وطار جوڑی کرنٹ تو اللہ دلائی معاملہ کرتا ہے جی جی اس ویڈیو بنانے کا کتن مقصد مارکیٹنگ میں ایک لاکھ چوبیس دہار پیغمبر انہ اسلام جو ایک لاکھ چالیس آزار بھی حکیمی دوائی چلتی تھی اور اسی کا علاج ہوتا تھا 50 سال ہو ہے 60 70 سال ہو ہو گے جب سے بیماریاں بڑھ دیں ڈاک صاحب میں نے تو اتنی بڑی بات آپ کے بول رہا ہوں اور بہت سے لوگ اس کو سنیں گے کہ اگر کسی کو شفا نہیں ملے تو آپ کے پیسے وں اپنے ماحول کریٹ کرنا ہے خدا نبی کریمزم پہ یقین ہو رہا اور اپنے اب یہاں حکیم تو صرف دو تین مسئلوں کے لئے دیوارے بھری ہیں حکیم کے جو اصل مقصد تھے وہ فوٹو گئے تو ہم نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا یہ لمبہ موٹا پتلے کا کوئی چکر نہیں سب بن کرو علاج کرو ہر گھر میں شگر ہے گردے کے مریض بڑھ رہے ڈائیلیسز کے مریض بڑھ رہے چیز پیسہ پیسہ بری عورت بھی کھمال لیتی برا سے برا مرد بھی کھمال تھا اچھے مرد عورت پیسہ کہ آج مرے کل دوسرا کچھ دن سے دو سال اس کی عمر ہے اس سے زیادہ نہیں جیتا ڈائیلیسز دو ڈائیلیسز سال میکسیمم تین سال میکسیمم وہ کسی کا کوئی اچھا کھایا پیا چل جائے تو چل جائے ایوریج لائیف ڈیر سر ڈائی کے درمیان دو سال ہم ایک جہاد کر رہے ہیں ایک مشل لے چل ریان بھئی آگے سے لوگ یہ دعائیں چاہیے ہمیں لاکھوں نہیں چاہیے یہ دعائیں کرو روگ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں پانٹسان سے بہر بہت جگر گیا بٹ کتنی انسولین اپنے میں پیٹ میں لگائی میرے ایسی گھر پہ رکھے میں ایک دو دن میں میڈیکل والی سے بات کرو میں اس کو ریفن کر لے کیا کروں آپ اچھا رونگ نمبر ایسے ذہن میں بٹھا دیئے گئے کہ انسولین کے بعد تو کوئی علاج نہیں لگی ان کے پاس آیا انہوں نے بڑا سٹرک بات کی مجھے آپ نے بھی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے اور اس مجھے مرض سے نہ صرف اپنی فیملی بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو ہم نے شگر فری پاکستان کرنا ہے انشاءاللہ یہ نیت ہے ہم ہیں چھوٹے سے مگر یہ نیت آپ کے ساتھ مل کے اچھی ہو سلام و رحمت اللہ